مرادباد میں چلتی بس میں کنڈکٹر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی بلاری تھانا چھہتر کے گاؤں حکومت نغر میں رہنے والے شیام بابو پرائیوٹ بسوں میں کنڈکٹر کی نوکری کرتے تھے بتایا جہا رہا ہے شنیوار کو کنڈکٹر شیام بابو بھیشنگرمی کے چلتے چلتی بس میں بے ہوش ہو گئے آنن پانن میں ساتھی لوگ اسے لے کر جلہ سپتال پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے شیام بابو کو براتے ہوشت کر دیا بھائی پولیس نے شپ کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے گرمی پڑ رہی ہے بس میں تھے تو ملہ بھائی گر گئے سننے آئے بھائی گر گئے گرمی سے نا بیوش ہو گئے یہ بس میں کنڈکٹری کرتے تھے کبھی مل گئی کبھی نہ ملی کام بند ہوئا نہیں تھا ان کا آپ کو سندھ میں کی دیوش کیا ہے آپ کو سندھ میں کیا بہت ہے سندھ میں خراب ہو گئی آجاو آجاو بلاری موسیقی